موسیقی شاب رہے پاکستان اسلام آباد میں یوم پاکستان پریڈ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستوں کا مارچ پاسٹ سعودی عرب، ترکی، بہرین، اسبیکستان اور آزربائی جان کے فوجی دستے بھی پریڈ کا حصہ دشمن سن لے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب ملے گا اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت اور امن چاہتا ہے تمام مبالک کے ساتھ پر امن تعلقات چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہل کیا جائے صدر مملکت کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب یوم پاکستان پر اسلام آباد کے شکرپڑیاں گراؤن میں مرکزی تقریب صدر مملکت وزیراعظم آرمی چیفز چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان وائی سی وزرائے کارجا کی بھی شکر اسلام آباد کی فضاؤں میں تیاروں کی گھن گرج ائر چیفز زہیر احمد بابر کی موزز مہمانوں کو فضا سے سلام جدید رین جی ٹین سی جنگی تیاروں کی دشمن پر دھاک ایف سکسٹین جی ایف سیونٹین تھنڈر ایف سیون پی بھی پریڈ کا حصہ کوبرا ٹیک سیکنگ اور دیگر ہیلیکاپٹرز کی بھی سلامی فری فال کا مظاہرہ ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا عظم الخالی ٹینک کی شاندار پریڈ، گوری، شاہین، ون، ٹو، تھری، نصر اور بابر کروز میزائلوں سمیت، ملٹیپل میزائل سسٹم کی نمائش، پاکستان آرمی اے ڈیفنس، جدید ترین ریڈارز بھی شامل یوم پاکستان، وزیراعلا، گوردر سندھ اور علا شخصیات کی مزارے قائد پر حاصلی اور فاتحہ خانی صوبائی وزرابی ساتھ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں 23 مارچ ہماری قومی تاریخ کا اہم سنگ امیر، آئینی اور قانونی بالا دستی کے بغیر ترقی کا سفر تیار نہیں کیا جا سکتا ملک کو اس وقت استحکام اور ہم اہنگی کی شدید ضرورت ہے حمزہ شہباز کا بیغام ذاتی اشیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا مسلح افواج اور دفاع اداروں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا چہدے شجاعت، پرویج صلاحی، مونس الہی کا یوم پاکستان پر پیغام وزیراعظم کی ذریعہ سارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت 27 مارچ کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ اتحادی جماعتوں اور پی ٹی آئی ارکان سے رابطوں پر بھی بریفنگ لونگ بانس کی تیاریاں نون لیگ کا ٹیکچلا میں آج ورکرز کنونشن عوام تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں بدترین مہگائی، دیروزگاری، معاشی تباہی سے نجات کے لیے باہر نکلیں مریم مورنگ سے پیپلز پارٹی نے مالکنڈ میں میدان لگا لیا درگئی میں جلسے کی تیاریاں مکمل پارٹی پرشموں کی بہار بلاول بھٹو اور دیگر قائدین کا خطاب شیڈو آرٹیکل سکسٹی ٹری اے کی تشریح کا معاملہ جسٹیس قاضی فائز عیسا نے بینچ کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیئے بینچ بنانے میں سینئر ججیس سے مشاورت نہیں کی گئی چیف جسٹس کو خط، سیول سرونٹ کی بطور ریجسٹرار تقرری پر بھی اعتراض اور کراچی میں مراتن پانچ کلومیٹر پر محیط ویمنز پاول رن میں خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت سپورٹسٹارس اور اتلیٹس بھی شامل موسیقی